رہنگیہ خان سے افسوسناک فبر ڈاپو کا پولس کی گاڑیوں پر راکٹ لانچر سے حملہ ذرائع کے مطابق 11 پولس اہلکار شہیر ہونے کے اطلاق اہلکار کچھے میں 15 دن کی ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہی تھے دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے شہر سلطان میں علم ناس تیارفک حادثہ تیر زفتاری چار زندگیاں نگل گئی روحیلہ والی میں ہائیت میں موٹر سائیکل سواروں کو پوچھل دیا دو بچوں اور خاتون سمیہ چار افراد جانبہت وزیالہ مریم نواز شریف تھا انسانی جانوں کے اضیاء پر اظہار افسوس لودھرہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ بھاولپور روڈ پر دیز رفتار کار موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر نکل گئی اکب سے آتے ٹرولر نے دو موٹر سائیکل سواروں کو بھی کچھل دیا لئیہ میں فود پوزننگ سے ایک ہی خاندان کے آٹھ بچوں کی حالت غیر ہو گئی ایک چل بسا چار بچوں کی حالت تشویشناک نشتر اسپتال ملتان منتقل متاثرین کام حکمہ سیت سے نوٹس کا مطالبہ روڈھان میں موزہ سخترابات مسلسل سلاف کے ذت میں وسیع ابولہ کے پچاس گھر ٹوکایا سلاوی پانی گھروں کے روشن گانوں تک پہنچ گیا تین دیر سے ہفاثی بند پر بے یاروں مددکار پڑے ہیں روڈ پوہی کا گبلہ پانی پینے پر مجبور ہیں انتظام یہ نے کوئی خبر نہ لی سلاوی متاثمین کی وسیعالہ پنچاب سے مدد کیا بھی سادق آباد میں ہسپتال ڈوب گیا درہ سندھ کے کنارے آباد ہزاروں افراد راج سے محروم کشتی کلیرک جمہوں سے مزفرگردہ خدمات سر انجام دیتا تھا کشتی کلیرک گھٹو بیراج کے گیٹ میں پھس کر تباہ ہوا پنچاب کے سرحدی تھانوں میں دہشتگردی کے بڑھتے واقعات پنچاب مولس کا موبال ٹیلسکوپ اور نائٹ ویجن تھرمل ہیڈ خریدنے کا پیسلہ پچاس جدیت نائٹ ویجن تھرمل نوجوانوں کی ہیڈ کیا سو ٹیلسکوپ گرشت وین میں رس ہوں گے راپ کے بعد دہشتگردوں کو دور سے دیکھنے میں مدد ملے گی نوابوں کے شہر کی بھی سنی گئی پنچاب سرکار کے جانب سے چوبیس عرب کے فنڈ منظور بھاولپور ڈیویجن کے ستاون پروجیکٹس پر کام ہوگا چودہ رب روپے ریسٹور پروجیکٹس کے لیے مختص چننی گوڑ سے رہنیر خان روڈ بھاول نگٹ سے ہیڈ سلمان کی خورٹ آباد سے جانا والا اور یزمان روڈ کی تقبیل شامل تینیر خان موٹر وے انٹرچینج سے اقبال آباد سیٹی اولڈ بائی پاس کو بہتر کیا جائے گا بھاولپور کی موڈل سبسی منڈی بنیاد سہولیاس سے محروم جگہ جگہ گندگی کھٹھیں بارشی پانی کی تحال نکاسی نہ ہو سکی ووٹر فلٹرشن پلانٹس بھی نہ کارا ادھر مزفرگرٹی واحد سبسی منڈی کا بھی کوئی پرسان حال ہی میاوالی غلہ منڈی اور سبسی منڈی کی سڑکے بھی ٹوٹھوٹ کر شکار ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف 28 اگرس کو ہرتال کا اعلان چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کی تیاریہ مکمل صدر شہدری تاری کریم نے کہا عوام مسائل پر ملک پھر کی تاجر تنظیمیں متفق ہے حکومت کو ظالمانہ ٹیکسز میں کمی کرنی چاہیے بہاول پر میں گیسٹرو وبا کی صورتحال برقرار بزشتہ 24 کھنٹے میں مزید 144 اقراض رپورٹ ہوئے سرسادی کباز کی اسپتال میں 113 بہاول وکٹوریا اسپتال میں 27 شہری لائے گئے بہاول پر میں خصہ کے واقع ہم نے لگے 24 کھنٹے میں 3 بچے رپورٹ سرسادی کباز اور وکٹوریا ہسپتال میں سرے اعلانچ بچوں کی تعداد کم ہو کر نو رہ گئے میپکس سمیت دیگر کمپنیوں کی نیجکاری کا عمل مزید تیز وزارت ستوانائی نے کمپنیوں کی تمام املاف کا ریکارڈ تلق کر لیا ایچ آر سمیت دیگر شو باجات کا ریکارڈ بھی وانگ لیا گیا پانٹریٹ اور مستقل بنیادوں پر سائینات افسران اور ملازمین کا ریکارڈ تلق ریڈی سٹیشن 11 کے بھی سیڈر سمیت دیگر کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا پنگزاب بھر میں اساسا کے تباقوں کے لیے قائم سسٹم بیٹھ گیا مہاول پر میں اساسا کو آن لائن ڈاکٹیمنٹس فائل کرنے میں مشکلات کا سامنا سسٹم کے ذریعے آن لائن سکول انفرمیشن سسٹم ٹانس پر پوسٹنگ کا معاملہ تا پھر کا شکار پی ایٹ جے باول پر کی شزرکاری موہم اہم شاہ راہوں تک میدود آزم چوہ پر کراچی موڈ پر شہر کے سب سے بڑی گین بیلٹس انفظامیہ کی توجہ کے منتظر جگہ جگہ دندگی کے ٹھیر، ووٹر پارپ اور لائٹے چھوڑی اسنوی فوارے بھی تین سال سے ادھر پار مزرانہ پنزاک کو اپنی چھت اپنا گھر پرزہ پروگرام کا آغاز جپٹی کمیشنر کانپلیکس اور تحسینوں میں مرکزی معلوماتی اور ریجسٹریشن کیم قائم کمیشنر ملتان مریم خان اور جپٹی کمیشنر وسیم حامل سندھو کا معلوماتی قیم کا دورہ انفظامہ کا جائزہ لیا جنوبی پنجاب میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ملتان میں سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے ادھرپ پانچو چالیس سے چھے سو پچاس روپے لہزن چار سو سے پانچو روپے کلو پرو تیاز ایک سو دس ٹو مارٹر نوے آلو اسی روپے کلو مقرر انگوٹ چھے سو سیب تین سو روپے کلو جبکہ کیلے دو سو روپے درجن فروقت ہو رہی ہیں تنزانفو ڈیفورٹی کی دیرہ غرضی خان میں کاروائیاں جولائی سے اب تک سترہ ہزار پانچ سو ستر لیٹر دو طرف کیا گیا گفتی ڈائرٹر اوپریشن خالف امین نے کہا صحیح دشمن اناسل کو تیرس لانس روپے کے جنمانے کیا گئے دو ووٹر پلانٹس اور دو ہوتیل سیل ووٹر باس میں نیک میں لائف سٹو کی کاروائی اسٹی کلو مزے سہر گوٹ پلو سونے کی قیمت نے بلندیوں کو اچھونے لگی تیجولہ قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ چوبیس کے رات دو لاکھ بات سچ ہزار روپے جبکہ بائیس کے رات کی قیمت دو لاکھ چالیس ہزار روپے ہو گئی دھوان چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کی اب خیر نہیں یاکم سپتمبر سے بڑے ٹریک ڈاؤن با فیصلہ ڈپٹی دارک سے محولیات مولتان محمد ادریس کی ٹرافک پرڈنس سرٹیفیکیٹ کی حوالے سے احکامہ جاری کوٹ ادھو پولیس منشیات پروشی پر کابو پانے میں ناکا محلہ لال بیگی میں منشیات پروشی دھڑلے سے جاری خواتین کے منشیات پروش کرتے ہوئے بیجیو روحی کو محصول شہریوں کا منشیات پروشی کے خلاف باربائی کا مطالبہ لائیہ کی شہیوں نے رکشہ چور کو دھڑ لیا شہیوں نے خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا سوارہ روڈ سے گھر کے باہر کھڑے رکشے کو چوری کیا تھا سپیشل سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب سرپراز احمد باملتان کے مختلف کالجز کا دورہ اداروں کے سربراہات سے جاری ترقیاتی منصوبہ جات پر بریفنگ لی طالبہ اور انتظامی کے ساتھ کالجز کی تعلیمی صورتحال اور دیگر انتظامی امور پر تفصیلی گفتگو کی دورے کے دوران انہوں نے کالجز میں پودے بھی لگائے لیاکت پور میں سترہ پنجاب مہم کے تحت سینتیس دیہاک کے صفائی کی جائے گی پودے بھی لگائے جائیں گے جس سے کاؤنسل کے جانب سے چیانس ٹک میں صفائی مہم کا آغاز ایم پی ایس آگری محمود نے سترہ پنجاب کا اتظام کیا زمینوں کے تنازیات کے خاتمے اور ملکیت کے شفافت آئین کا پروگرام خانواز میں بندہ کراؤ سفاؤ پروگرام کا آغاز ترکی کمیشنر نے 11 ایچ کاؤں میں رقبو کی تقسیم کا عمل خود کیا کاؤں وراثتی رقبو کا بندہ بغیر کسی سرکاری پیس کے ہوگا دیرہ غازی خانمی دیویجنل دیولپنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاد طرفیاتی سکیموں کا جائزہ لیا گیا کمیسٹر کی تمام طرفیاتی منصوبے بھروقت مکمل کرنے کی ہدایے دپٹی کمیسٹر بھکر علی اکبر بینڈر کی زیر سدارہ طرفیاتی کمیٹی کا اجلاد ایک کرپ پچاس کروڑ کے فنسٹاری ایڈیشنل آئی جی جروب پنجاب کامران خان کا مزفرگر کا دورہ زلہ کاؤنسل حال میں کھلی کچھری میں شہریوں کے مسائل سنے آر پیو دی جی خان اور ڈی پیو کو مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کی بہاولگر میں جرمانوں کی رقم میں موبینہ ہیٹ تھے اسسسنٹ کمیشنر طلحہ نئی انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ساویس اگرس کو تلبی کا نوٹس جاری گن میں ڈرائیور اور کلرٹ بھی طلب گورمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوڈ ڈولک کےٹ میں نئے کورسز میں داخلے جاری میٹرک کے طلبہ کے لیے دو سالہ اور چھے ماہ کے کورسز کا آغاز طلبہ الیکٹرکل، میکینکل، الیکٹرونکس اپلیکیشن گرافٹس میں کے کورسز میں داخلے لیے سکتے ہیں جنوبی پنجاب کے سکولوں میں پیک انڈرولمنٹ کا انکشاف ساٹی سب بچے جوپلکیٹ اور غیر تصدیق شدہ ہونے پڑ نائٹ میں سکول ایڈوکیشن کا نوٹس جوپلکیٹ نام خارج کر کے دیٹا کی درستی کا حکم 31 اگر تک نئی یونین کانسلز کے مطابق انڈرولمنٹ کی تصدیق کا حکم جاری جنوبی پنجاب کے میٹرک پاس طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری انسرویس ایکرکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رہنیا خان میں داخلے کا آغاز طلبہ 31 اگر تک داخلہ لے سکے گے بہاونگر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر احتمام خط میں نبوت زندہ باب ریلی شہیوں کی قصیت آداخ میں شرکت ظلائی جنرل سیکیٹری کا کہنا تھا غربت رسول کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے مولتان میں حضرت مولانا حامد علی خان کے چالیس میں ارس کا دوسرا روز اقیدت مندوں کی آمد کا سرسلہ جانی زائرین کی جانت سے درگاہ پر جادر کوشی مفتی مذہر پریش شاہ کا دوسری نشی سے خطاب کہا عشق مصطفیٰ تلیلہو علیہ وآلہ وسلم میں زندگی کی حیات ہے مولانا حامد علی خان سے میں نے بھی فیرس حاصل کیا موسیقی